حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ یکا یک ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی رب العزت کے سامنے دو زانوں پیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے کہا میرے رب میرے بھائی سے میرا حق دلوائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اس کے پاس تو اب کوئی نیکی نہیں باقی بچی وہ شخص بولا میرے رب اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہی تو وہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کہ وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کہ لوگ اس کے بھی موتاج ہوں گے کہ کس طرح ان کے گناہ کوئی اٹھا لے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مانگنے والے سے کہا ذرا اپنی نگاہ اوپر اٹھاؤ اور دیکھو اس نے اوپر دیکھا تو بولا سونے کے شہر اور سونے کے محل ہیں موتیوں سے سجے ہوئے ہیں یہ کس نبی کے لیے ہیں کس صدیق کے لیے ہیں کس شہید کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کی قیمت ادا کر دے اس کے لیے ہیں وہ بولا میرے رب اس کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دے سکتا ہے اس نے پوچھا کیسے فرمایا اپنے بھائی کو ماف کر کے وہ بولا میرے رب میں نے اس کو ماف کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے جنت میں لے جا پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح صفائی رکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کو پسند کرتا ہے قیامت کے دن نیک انسانوں کے حقوق کی ادائیگی عمال کی کرنسی سے ہی ہو سکتی ہے لیکن غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں اس لیے جہاں عفو درگزر نہ ہو کسی کے لیے بھی نجاہت نہیں اس لیے عفو درگزر کی اتنی حسین اور پرکشش ترغیب دی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کی طرح وسی جنت ان کے لیے ہے جن کے دل اتنے ہی وسی ہوں اور وہ انسانوں کو ماف کرنے والے ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے بائد نکل پڑیں گی تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعی ایسا ہوگا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انقریب اس سے بڑھ کر ہوگا صحابہ نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہیں منکر کو چھوڑ بیٹھو گے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہونے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہونے والا ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ اور کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ دن بھی آنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ذات کی قسم جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو میں ان کے لئے ایسا فتنہ برپا کر دوں گا کہ جس میں سائبان اکل و ہوش حیران و ششدر رہ جائیں گے بگاڑ کی آخری حد تو یہ ہے کہ معروف کو منکر کی تمیز اٹھ جائے بلکہ لوگ معروف سے روکنے لگیں اور منکر کی ترغیب دینے لگیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم غلط کو غلط کہیں نیکی کی ترغیب دیں نیکی کی تعریف کریں نہ کیجے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے توبہ کر چکا تو اس کو تانے دینے شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ سوچ چوئے کھا کے بلی حج کو چلی خود بھی گناہگار بنیں اور دوسروں کو بھی عذیت سے دوچار کریں سوچئے گا ضرور سوچئے گا